ایک جنگ ہوئی یرموک جس میں روم کی طاقت ٹوٹ گئی اس میں تین لاکھ تھے رومی اور تیس ہزار تھے صحابہ تابعین رومیوں کے لشکر میں ساٹھ ہزار عرب تھے تو رومیوں کے سردار نے کہا کہ آج صرف عرب نکلیں تاکہ لوہا لوہے سے ٹکرائے ایک دن ہوا کہ کل جو لڑائی ہوگی صرف عربوں کو عربوں سے لڑائیں گے تو یہ خبر پہنچی حضرت خالب بن ولید کو تو انہوں نے ابو عبیدہ سے کہا کہ مجھے تیس آدمی دے دو میں ساٹھ ہزار سے لڑنے جاتا ہوں ابو صفیان کہنے لگے کہ مزاق کر رہے ہو بولے مزاق نہیں کر رہا ہوں تو کیوں بزدل بنتا ہے اسلام لانے کے بعد بزدل ہو گیا ہے جہالت میں جبار اسلام میں بزدل کہنے لگا بزدلی کی نہیں انصاف کی بات کرتا ہوں تیس آدمی تھوڑے ہیں تمہیں اگر کچھ کرنا ہے تو ساٹھ لے کے جاؤ کہا ساٹھ ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار کے لیے ابو عبیدہ امیر تھے بولے ساٹھ لے جاؤ حضرت خالد بولے کہ اس لشکر میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ ان کے ہاتھ خالی نہیں لٹاتا اس تیس ہزار کے لشکر میں ایک ہزار صحابہ تھے اور انتیس ہزار تابعین تھے حضرت ابو عبیدہ کہنے لگے پھر تو چن لے ساٹھ آدمی خالد بن ولید نے نام لینے شروع کیے سب سے پہلے اہل بیعت سے شروع کیا فضل ابن عباس کہاں ہیں زبیر ابن عوام کہاں ہیں امیر تمیمی کہاں ہیں سب سے بڑا ڈاکو رافع بن عمیرہ اللہ کے نبی نے کیا محنت کی تھی وہ کتنے نمبر پر آ رہا ہے خالد ابن ولید ان لوگوں کے نام لے رہے ہیں کہ جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو دعا رد نہیں ہوتی چوتھے نمبر پر رافع بن عمیرہ کو بلائیا وہ سب سے بڑا ڈاکو سارے عرب کا بڑا ڈاکو چوتھے نمبر پر آ گیا جو ہاتھ اٹھائے تو دعا رد نہیں ہوتی عبداللہ بن عمر کہاں ہیں عبدالرحمان بن ابی بکر کہاں ہیں عبیدہ بن ثابت کہاں ہیں حزیفہ کہاں ہیں یہ ساٹھ سارے صحابی تھے چالیس انسار سولہ مہاجرین تو ایک انساری کہنے لگا خالد اپنی قوم کو بچاتا ہے ہمیں آگے کرتا ہے تو خالد ابن ولید نے فرمایا کہ نہیں اللہ کی قسم یہ بات نہیں میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی نے ہر مشکل وقت میں مدینے کو آگے کیا میں اس وجہ سے تمہیں آگے کر رہا ہوں تو بولے کہ ہاں سچ کہتے ہو یہ ساٹھ آدمی ساٹھ ہزار سے لڑنے جا رہے تھے عرب کا ایک قبیلہ مسلمان نہیں ہوا تھا بنو غصان ان کے نصیب میں محرومی تھی وہ آج بھی ایمان سے محروم رہے جب آمنہ سامنا ہوا تو سردار کہنے لگا جب اللہ بن احم دیکھا ڈر گئے نا میرے نام سے وہ صلح کرنے آ رہے ہیں آج میں ایسی شرطیں رکھوں گا کہ یہ ضلیل ہو جائیں گے جب سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو صفوں سے سامنے آ گیا اور بولا آج ایسی شرطیں رکھوں گا کہ تمہیں چھٹی کا دودھ جاد آ جائے گا حضرت خالد نے کہا کون سی شرطیں وہ بولا تم لوگ کیا کرنے آئے ہو حضرت خالد ابن مرید بولے لڑنے تو کہنے لگا جاؤ جاؤ تیاری کا دیاؤ عرب کی ماں کا میں گانا نہیں سننا چاہتا کہ جب اللہ نے ساٹھ ہزار آدمی ساٹھ آدمیوں پر چھوڑ دیئے وہ بچارہ بھی عرب تھا مر گیا کفر میں حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ تغایت اسے ہی وہ تیار نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی غیرت گوارہ نہیں کر رہی تھی جب یہ نہ مانے تو حملہ کرنے کا حکم دیا زرار ابن زوار نے زندگی میں ایک دفعہ ذرہ پہنے ہوئے یہ لڑائی کی اس سے پہلے نہ پہنی نہ بعد میں پہنی صف نہیں ٹوٹ سکی حملہ ناکام ہو گیا دوسرا حملہ کیا صف نہیں ٹوٹ سکی ساٹھ ہزار آدمی بمقابلہ ساٹھ پھر تیسرا حملہ کیا صف ٹوٹ گئی جب صف ٹوٹ گئی تو خالد ابن ولید نے فرمایا چھے چھے کی ٹولیاں بن جاؤ تو چھے چھے کی ٹولیاں بن گئیں قرآن پڑھ رہے تھے خالد بن ولید فضل ابن عباس زبیر بن عوام عبد الرحمان بن نبی بکر اور زرار ابن عزوار اور رافع بن عمیرہ یہ چھے آدمی ایک ٹکڑے میں تھے رافع بن عمیرہ ڈاکو آج کتنا بلند ہو گیا تھا کہ عرش اس کی دعاوں سے ہل رہا تھا بیز حملے کیے خالد بن ولید پر ساٹھ ہزار کے جتھے نے اور زبیر ابن عوام اور فضل بن عباس آگے بڑھتے جاتے تھے فضل ابن عباس کہتے تھے ارے نادانو میں ہوں عباس کا بیٹا فضل اور یہ ہے عوام کا بیٹا زبیر اور یہ کہہ کر وہ دونوں حملہ کرتے اور ایسے شیر کی طرح آگے آتے کہ دشمن بکریوں کی طرح پیچھے ہٹتے بیس حملے کیے ان چھے کی ٹکڑیوں کو کوئی نہ توڑ سکا اور ابو عبیدہ کہنے لگے خالد نے حلاق کر دیا میرے ساتھیوں کو میں عمر کو کیا جواب دوں گا ابو صفیان کہنے لگے بیٹھو اور تقدیر کا انتظار کرو اگر وہ قتل ہوگی تو اس میں غم کی کیا بات ہے وہ جنت میں جائیں گے لیکن ابھی جانا بزدلی ہے اچانک وہاں سے بھاگنے کی آواز آئی کیا دیکھا کہ وہ ساٹھ ہزار کا لشکر بھاگ رہا ہے ان کے تبل بھی رہ گے ڈھول بھی رہ گے ان کو اپنی جان کی پڑ گی ابو صفیان بولے اب چلو یہ تو دیکھا کہ خالد ابن ولید بیس آدمیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور چاریس آدمی غیب ہیں اور خالد ابن ولید کہہ رہے ہیں ہائے چاریس اصحاب رسول شہید ہوگے یہ میں نے کیا کر دیا رافع کہنے لگے کہ دیکھو تو صحیح شاید پیچھے چلے گئے ہوں دیکھا لاشیں دیکھیں تو پانچ ازار لاشیں تھی مگر رومیوں کی صحابہ کو دیکھا تو ٹوٹل دس آدمی شہید ہوئے اثر تک تو خالد ابن ولید کی جان میں جان آئی تو باقی تیس کہاں ہیں بولے ضرور وہ ان کے پیچھے چلے گئے ہوں گے حالانکہ حضرت خالد ابن ولید نے ان کو منع کیا تھا خالد ابن ولید نے کہا کہ میں جا کر پتا کرتا ہوں ابو عبیدہ نے کہا کہ سارے دن کا تھکا ہے تو آرام کار کوئی اور چلا جائے گا کہنے لگے آرام آرام تو انشاءاللہ جنت میں کریں گے اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی آگے کے تکبیر پڑی تو آگے سے تکبیر کی آواز آئی تو وہ فضل ابن عباس کی آواز تھی بولے کہ اللہ کے بندوں کہاں چلے گئے تھے تو بولے ہم ان کے پیچھے گئے تھے کہ ان کو پیچھے سے جا کر اور ماریں تیس بندوں میں سے پانچ بندے قید ہو گئے ان میں ذرار ابن انوار بھی تھے چار اور غیر معروف تھے پھر خالد بن ولید ان کو چھڑا کر بھی لائے تھے یہ بعد آپ کو پھر کسی ویڈیو میں بتائیں گے کہ خالد بن ولید ان کو چھڑا کر کیسے لائے تھے